اس وقت بتا رہے ایک بڑا اپڈیٹ دیش میں ٹیکہ کرن کا جو لکش رکھا گیا تھا جو شتک رکھا گیا تھا وہ پورا ہوا تھا اور اسی کڑی میں پردیش کے جو مکھے منتری ہیں یوگی آدیتینات وہ لکنوں کے آر ایمل ہاؤسپیٹل پہنچے وہاں پر انہوں نے جائزہ لیا اور اسی پر زیادہ جانکاری کے لیے ہماری سنبادتہ ہمارے ساتھ میں جڑی ہے نکیتہ ہمارے ساتھ میں جڑی ہے نکیتہ ایک بڑا لکش جو ہے وہ رکھا تھا پ اس لکشے کو پورا بھی کیا گیا ہے اور اسی پر لکش میں اسے خاص دن کو خاص طریقے سے دیکھنے کے لیے اور کہہ لیجے کہ آپ اسے منانے کے لیے کی پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیتینات پہنچے آر ایمل فیلال وہاں سے کیا کچھ تازہ جانکاری اور کیا کچھ باتشیت آپ کی ہو پائی ہو یا پھر جو اسپتال کے لوگ ہیں انہوں نے بھی کچھ کہا ہو عام لوگوں کی اس پر کیا کچھ سوچیں بسطار سے ہمیں بتائیں اس خبر کو بلکل گیت آنجلی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آج جو کورونا کی جنگ میں ایک وشف ریکارڈ کہہ سکتے ہیں ایک نیا کیرتیمان بھارت نے ریکارڈ قائم کیا ہے جس میں ہنڈرڈ سی آر یعنی ہنڈرڈ کروڑ کا جو اکڑا ہے اس کو پار کر لیا ہے اور یہ لگاتار بڑھ رہا ہے ایسے میں خود اگر میں پردھان منتری کی بات کروں یا مکھے منتری کی بات کروں تو وہ بھی بہت خوش ہیں کیونکہ لگاتار انہوں نے جو یہ پریاس کیا تھا اس پہ ایک مقام انہیں حاصل ہوا ہے اور اس وقت بھی میں ہسپٹل میں ہی موجود ہوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے جو پانچ مہینے ہیں وہ کافی خاص رہے تھے بہت مہتوپور رہے تھے جس میں سپٹیمبر کا جو منت ہے اس میں ہی جو پرتی دن میں بات کروں تو 80 لاک ڈوزز دیئے گئے تھے پر ڈے اور اسی کے چلتے جو آج یہ مقام ہے 100 کروڑ کا جو آکڑا ہے وہ پار کیا ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جو vaccination in charge میں ایک ہسپٹل میں ہی موجود ہوں انفیکٹ ان سے بات کروں گی سر سب سے پہلے تو آج 100 کروڑ کا جو 100 کروڑ کا ایک vaccination target پار ہوا ہے کیا کچھ کہنا ہے ابھی صرف اور صرف لکھنوں کی بات کروں تو لکھنوں میں ابھی کتنے ہو چکے ہیں vaccination ہم لوگوں نے ہمارے دیش آشیوں کو بہت ہوت بدھائی ہم لوگوں نے 100 کروڑ کا آکڑا پور کلیا جو کی کئی دیشوں کے لیے کئی دیشوں کے لیے ایک آسر جنہ نکھ ہے سو کروڑ کا آکڑا کئی دیشوں کی آبادی نہیں ہے امریکہ کے ماتر 35 کروڑا آبادی وہاں پہ 42 کروڑ ہی لوگ دوج لگا ہے وہاں پہ اس بارے میں ہم لوگوں نے بہت بڑا لچ حاصل کیا ہے اب ہمارے جیسے ہم لکھنوں کی بات کریں تو ہم لوگوں نے لکھنوں میں توٹل اب تک 43 لاکھ دوجے لگائے ہیں لگ بک اس میں ہم لوگوں کے ڈیلی بڑھ ہی رہا ہے ڈیلی ہم لوگوں کے قریب دس ہجار سے 80 ہجار کے قریب ڈیلی vaccination ہو رہے ہیں تو آکڑا کافی اچھی پرگتھ ہے یہ ہمارے دیش پاسوں کے لیے بہت 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 بڑھائی ہم لوگ کووڈ کی لڑائی میں آگے بڑھ رہے ہیں بلکل آگیت آنجلی ایک اور بھی بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جس طریقے سے یہاں پر لگاتار کیمپینز اور ابھیان چل رہے تھے جس میں ٹارگٹ سیٹ تھے کہ پرڈے اتنا آکڑا پار ہوگا اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جس طریقے سے آج ہنڈرٹ کروڑ کا جو آکڑا ہے ویکسینیشن کا وہ پار ہو گیا ہے جس میں خود اگر میں بات کروں موکھے منتری یوگی آدھتینات کی تو وہ بھی ہوسپٹلز وزٹ کر رہے ہیں وہاں کا جائزہ لے رہے ہیں اور یہاں تک پردھان منتری ناریندر مودی نے بھی یہ تیہ کر دیا ہے کہ آج کا دن وشیش ہے تو اس کے لیے کئی کارکرم کا بھی آیوجن ہوگا اگر میں بات کروں تو یہ پورا جو ابھیان ہے یہ سکسٹین جانوری سے سٹارٹ ہوا تھا جی 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 نکتہ آپ کے ساتھ میں جو اس وقت موجود تھے دکٹر صاحب جس آپ نے بتایا ان سے یہ جاننا چاہیں گے کچھ ایسے آنکھڑے بھی سامنے آئے تھے بیچ میں کہ لوگوں نے ایک ڈوز تو ویکسن کے لیے لیکن پھر اگلی ڈوز کے لیے نہیں پہنچے ہیں اس طرح کے کتنے لوگ ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو دوسری ڈوز کے لیے بلانے کے لیے یا پھر انہیں جاگروک کرنے کے لیے کیا کچھ خاص کیا جا رہا ہے کیا آپ پوچھ کے آپ بتا سکتی ہیں کیونکہ بہت بڑا اسپطال ہے یہ آرے مل بلکل میں یہ بات بھی پوچھوں گی ڈوکٹر صاحب سے لیکن میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پہلے ریجسٹریشن میں گیتانجلی کافی حد تک پرابلمس ہوئی تھی لوگوں کے پاس OTPs نہیں جاتے تھے لیکن دیرے دیرے یہ جو پرابلمس ہے اس کو بھی سوٹ آؤٹ کر دیا گیا تھا ایک آلم یہ بھی آ گیا تھا کہ جب صرف اور صرف ریجسٹریشن on the spot بھی کیا جا رہا تھا لیکن اس کے لئے بھی میں بات کروں گی سر ایک چیز ہے کہ جس طرح سے سٹارٹنگ میں ایسا ہوا تھا کہ لوگوں کو ویکسینیشن کے پہلے ڈوزز دے دیے گئے تھے لیکن دوسری جو ڈوزز تھی اس میں لگاتار دکھتے آتی تھی کبھی availability نہیں ہوتی تھی تو اس کو کس طریقے سے سوٹ آؤٹ کیا تھا یہ پرابلم اس میں ہم بہت بتانا چاہیں گے آپ کے مادم سے کرو ہو سی ایک چیز ہے ۗ انہوں کی بات鐵 کے کنی کارنوں سے نہیں ہو پا رہا ہے ہمارے ہاں بوتھ پہ آیے سیدھے ہمارے ہاں تطکال ریجسٹریشن کی باستہ ہے ken Donna شہرちょی موس movie اور ریعہ آلی کی بادیتاہ کرو گئی ہے کرا کے آتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر نہیں کرا کے آتے ہیں تو اپنا آدھار کار کیا پینڈ کاڑ یا کوئی بھی آئی ڈ بہارت سرکار کے لےے کے آئیں بوتھ ہمارے ہاں ہم لوگ ان کوUsười چھوڑا سا لوگوں میں اسمنجز کی ستھی بنی تھی کہ اگر انہوں نے کووشیل لیا ہے تو کیا وہ سیکنڈ ڈوز اگر کوویکسین کا لے سکتے ہیں تو یہ چلے گا کیونکہ بیچ میں کووشیل کی بھی کچھ دکتیں آگئی تھی اویلیبیلٹی نہیں تھی نہیں ابھی تک ہمارے ہاں جو بھارت سرکار یا گوارڈ میں کہیں بھی جو ویکسین کی فرسٹ ڈوز لیا گیا ہے سیکنڈ ڈوز اسی ویکسین کی لینی ہے ابھی تک اس کا فلیپ فلاوپلا نہیں ہوا کہ بھالی ڈوز کوویکسین کا لے لیا تھا سیکنڈ ڈوز کوویکسین کا لے لیا ایسا ابھی ہو نہیں رہا ہے تو بھالا ڈوز اگر کوویکسین کا لیا تھا سیکنڈ ڈوز بھی کوویکسین کا ہی لینا ہے یہ ابھی تک کمپلسری ہے تو بلکل گیتانجلی جس طریقے سے انیشل سٹیج میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا لوگوں کو یہ ساری چیزیں سوٹ آؤٹ ہو گئی تھی کیونکہ سرکار نے لگاتار یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ جو اب ریجسٹریشن ہے وہ on the spot ہوں گے اگر میں بات کروں شہری شیطروں میں تو وہاں پر تو اتنی دکتیں نہیں تھیں لیکن لگاتار جو گرامیر شیطر ہیں وہاں پر ایسی دکتیں ضرور دیکھنے کو ملی تھی لیکن اب اس میں بھی کوئی بھی دکت نہیں ہے اور اگر میں بات کروں تو اتر پردیش اس وقت سب سے زیادہ لیٹ کر رہا ہے ویکسینیشن میں اگر میں بات کروں تو بارہ کروڑ سے بھی زیادہ صرف اتر پردیش نے ہی کروس کر دیا ہے اور یہ بھارت کے لیے ایک بہت اچھی اور ایک اہم بات جو ابھی بات کرتے ہوئے سامنے آئی ہے کہ ہم لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہیں گے جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہم ان سے بھی یہی نویدن کریں گے آپ اپنے ویکسینیشن کے لیے ضرور پہنچیں کیونکہ اب سوویدہ آپ کے لیے زیادہ ہے پہلے ریجسٹریشن کرانا ہوتا تھا لیکن اب آپ جیسے ہی اگر اپنی ریجسٹریشن نہیں کرایا ہے اور آپ پہنچ رہے ہیں اسپطال میں اپنے ویکسینیشن روز کے لیے تو ہاتھ کے آتی آپ کا ریجسٹریشن ہو سکتا ہے بس آپ کے پاس آئی کائیڈی پروف ضروری ہے وہ ہونا چاہیے آدھار اس پہ جو ہے آپ اپنا لے جا سکتے ہیں اور آپ آرام سے ویکسینیشن کرا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ نکتہ یہ بھی جانا چاہیں گے ایک بڑا چیلنج رہا اس شرطک کو پورا کرنا یہ اتنی آسان رہا نہیں تھی شروعات میں تو لوگ ڈر یہ رہے تھے بھئی ویکسین لگائیں گے کہ اس کے سائیڈ افیکس نہ ہو جن کے کئی لوگوں نے کہا بھی تھا کہ یہ دقت ہو جائے گی لیکن پھر اس کے لیے انہیں جاگرک کرنا اور انہیں اسپطالوں تک لے کر آنا بھلے ہی ریجسٹریشن کے مادہم سے یا انہیں کسی لگیاپن کے مادہم سے جاگرک کر کے انہیں لے کر آنا ایک بڑا چیلنج رہا ہوگا ڈاکٹرز کے لیے بھی لیکن پھلال اب ڈاکٹرز کیسا فیل کر رہے ہیں کیونکہ اب شرطک پورا ہو چکا ہے اور لوگ اب ویکسینیشن کا مہتبہ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں تو پہلی میں اور اب میں کتنا فرق آیا ہے ذرا پوچھ کر ہمیں بتائیں جاننا چاہیں گے اور آج کیا محسوس کر رہے ہیں شرطک کے بعد بلکل گیتانجلی سب سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گی کہ پہلے mandatory کر دیا تھا سرکار نہیں کہ صرف اور صرف آدھار کارڈ ہی لے کر کے آئیں گے تب ہی رجسٹریشن ہوگا لیکن پھر دیرے دیرے یہ problem بھی sought out ہو گئے کیونکہ آدھار کے طور پر انہوں نے پھر یہ کہہ دیا کہ اگر کسی کے پاس آدھار آدھار available نہیں ہے تو وہ کوئی بھی اپنا آئی ڈی پروف دے چاہے وہ ڈرائیور لائسنس ہو چاہے وہ پاسپورٹ ہو اور ان کا ویکسنیشن ہو جائے گا پھلال اس چیز کے بارے میں میں ڈاکٹر صاحب سے اور جاننے کی کوشش کروں گی سر میں یہ بات کرنا چاہوں گی آپ سے کہ جس طریقے سے انیشل سٹیج میں لوگوں کے بیچ میں ایک ڈر دیکھنے کو مل رہا تھا وہ درے ہوئے تھے پھر دیرے دیرے وہ ہسپٹلز میں آئے رجسٹریشن کے لئے لے کر بھی دکتیں سوٹ ہوئی تو کچھ مہینے پہلے اور اب میں آپ کیا انتر محسوس کر رہے ہیں پہلے تھوڑا ہیجیٹیشن تھا کچھ لوگوں در افواہیں پھائلائی گئی تھی کچھ پیکٹیکل بھی پرولم تھی ان کو ریسٹریشن نہیں ہو پا رہا تھا جو ریسٹریشن کی پرولم تھی تو ہم لوگوں سارٹ آؤٹ ہو گیا کہ کوئی بھی آئی ڈی اک لے کے آ جائیں گے ہم لوگ بوتھوے کر دیں گے باقی جو گلت فہمیاں تھی کسی طرح کے افواہ پھائلائی تھی لوگ اس سے اوبر چکے ہیں ان کی گلت فہمیاں دور ہو چکی ہیں اس میں سہاری چھتروں کی بات کہیں تو سہاری چھتر میں کافی اچھا ویکسینیشن کا ڈرائیب چلا ہے کافی لوگ جاگروپ ہوئے ہیں کافی لوگ بڑھ چل کے ہی سا اوک کر رہے ہیں یہ جو ویکسینیشن کا پورا ابھیان ہے سر یہ سکسٹین جانوری کو سٹارٹ ہوا تھا تب صرف صرف سواست کرمی اور فرنٹ لائن ورکرز کو کیا گیا تھا پھر دوسرا چرن چلا پھر تیسرا چرن اب یہ عالم یہ ہے کہ 18-45 کے بعد آپ بچوں کے لئے بھی آنے والے سمیں میں ویکسینیشن آویلیبل ہے اس پر کیا کہہ رہا ہے چلی نیکیتہ بہت اہم جانکاری آپ سے مل رہی ہے ہمیں اور یہ جانکاری ہم بلکل لیں گے